بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے گوندل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے شہری آر گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج اپنے ویوز کے لیے ایک برینڈ نیو ہاؤس لے کر رہا ہوں جو کہ فارسیل کے لیے کیش کے اوپر موجود ہے اگر اس کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ کے ایف بلوک میں یہ گھر واقع ہے اور اس کی ڈائمنشن کی بات کرتے ہیں تو پینٹیس بائی پینسٹھ جو ہے وہ اس گھر کی ڈائمنشن ہے ریمپ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تف ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر ایکسٹیریئر جو گارڈن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر اس کے فرنٹ ٹیلیویشن کی بات کرتے ہیں تو فرنٹ ٹیلیویشن پہ آپ کو جو سٹون ورک ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آئیے آپ کو گھر کا اندر سے وزٹ کرواتے ہیں جیسے ہی ہم اس کے گیریج ایریہ میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ دو گارڈیاں جو ہیں وہ آپ ایزیلی پارک کر سکتے ہیں ایک چھوٹی جو منی گارڈی ہے وہ آپ رائٹ سائیڈ پہ وہ اپنی پارک کر سکتے ہیں بیریہ ٹاؤن کے بائی لاز کے مطابق ٹو سائیڈ جو گیلری ہے وہ اس گھر میں رکھی گئی ہے سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت یہ خوبصورت جو سیلنگ ہے وہ اس میں بنائی گئی ہے جو اس کی فلورنگ ہے اس کے اوپر پورے گھر میں جو ہے وہ آپ کا جو ماسٹر کی ٹائلز ہیں اس کا کام کیا گیا ہے اور یہاں پہ جو اس کا لابی آریا یہاں سے بلکل فرس پلور کو سیپرٹ کرنے کے لیے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ آپ اس کا دور جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں فینسی لائٹس جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جو فینسی لائٹ ہے وہ اس میں استعمال کی گئی ہے جیسے اس گھر کے لیونگ آریا میں ہم داخل ہوتے ہیں تو میرے بیک سائیڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیچرڈ وال ایک میریماللسٹک noticing look جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے اور ملے گی سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلاس ور کے گیا گیا ہے بہت خوبصورت منماللسٹکJustin look جو ہے وہ آپ پہ دیکھنے اور ملے گی شینڈلئیر جو ہے وہ آپ کا ایک ایمپورٹڈ شینڈلئیر جو ہے وہ اس میں استعمال کیا گیا ہے میرے بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو جو میڈیا وال ہے وہ دے گی ہے جس میں یووی کی شیٹس کے ساتھ بہت ہی ایک امیزنگ لک جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلے آپ کو ڈرائنگ روم کا وزٹ کرواتے ہیں ڈرائنگ روم اور لیونگ ایریہ کو سیپرٹ کرنے کے لیے جو آپ کا وڈن ورک پلس گلاس ورک جو ہے وہ اس میں استعمال کیا گیا ہے سامنے والی دیوار کے اوپر جو ہے آپ کو ایک ونٹیلیشن کے لیے ونڈو دی گئی ہے اور فیچرڈ وال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت جو لک ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی فیچرڈ وال کے ساتھ جو آپ کی سیلنگ یہ بلکل ایک جو بہت ہی پیارا کمبینیشن جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کا جو کچن ہے اس کا وزٹ کرواتے ہیں آپ کو کچن کی فلورنگ کی اوپر جو آپ کی وڈن ٹیکسچر میں جو ٹائلز ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر اس کے ٹاپ کی بات کر دیں تو اس کے اوپر آپ کو جو فلورنگ کا کام بہت خوبصورت جو اس میں گرنائٹ ورک ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر ٹاپ اور باٹم کی بات کر دیں یووی کی شیٹ پلس اس میں جو گلاس کی آپ کی جو کیبنٹس ہیں وہ اس میں بنائی گی ہیں اس کے اندر بھی جو آپ کو سپاٹ لائٹ ہے وہ بھی آپ پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی برنر اور رینج اٹھ جائے وہ آلیڈی اس میں آپ کو انسٹال ملے گا بیک سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ونٹیلیشن کے لیے ونڈو دی گئی ہے اور یہاں سے ہی اگر آپ نے اپنی گیلری کو ایکسس کرنا ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور میرے بیک سائیڈ کے اوپر جو آپ کا اوون اور پلس جو آپ کی یوٹینسلز کے لیے آپ کی سٹینلیس ٹیل کی جو کٹلری وغیرہ جو ہیں وہ آپ اپنی یہاں پہ جو ہے وہ مینج کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو گراؤن فلور کے اوپر جو اس کا بیڈ روم ہے اس کا وزٹ کرواتا ہوں تو جیسے ہی ہم اس کے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہیں تو فلورنگ کے اوپر وائٹ اور بلیک جو سکاٹنگ ہے اس کا کنٹراس بہت ہی ایک امیزنگ لک جو ہے وہ آپ کو دی گیا سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ایک موڈرنائز قسم کی جو اس میں سیلنگ ہے وہ بنائے گی ہے اور سامنے والی دیوار کے اوپر آپ کو فیٹرڈ وال ملے گی جس کے اندر آپ کو وال پیپر کا جو کام ہے وہ کیا گیا ہے اور سامنے آپ کو یہ کیبنٹس جو ہے یووی کی شیٹ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت جو ہے اس میں کافی زیادہ جو سپیس ہے وہ اس میں رکھی گئی ہے اگر ہم اس کے واشنوم کی بات کرتے ہیں تو اس کے ٹائل میں آپ کو گرینز جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے اور وائٹ اور جو آپ کی بلو کلر کی جو ٹائل ہے وہ اس میں استعمال کی گئی ہے اگر اس کی ہم فٹنگ کی بات کرتے ہیں تو کاسا کی امپورٹڈ فٹنگ جو ہے وہ آپ کو اس میں استعمال ملیں گی اور جو اس کا میرر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت خوبصورت جو اس میں سمارٹ میرر ہے وہ اس میں لگایا گیا جیسے ہی ہم دوسرے پیٹموم میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اوپر سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ملوملسٹک لک جو ہے وہ اس میں دی گیا ہے سامنے آپ کی فیچرڈ وال جس میں آپ کا وال پیپر کا جو کام ہے وہ کیا گیا ہے اوپر آپ کی سپاٹ لائٹ جو ہے وہ اس میں انسٹالڈ ہے اور سامنے وارڈروب جو کہ بہت ہی خوبصورت جو ہے آپ کو یہاں پہ لک دے گی اگر اس کے واش روم جو ہے واش روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے والی دیوار کے اوپر آپ کو اس میں جتنی بھی فٹنگ ہے وہ آپ کو کنسیلڈ فٹنگ جو ہے وہ اس میں ملے گی کاسا کی جو اس میں فلوٹنگ وینٹی ہے وہ اس میں استعمال کی گی ہے اور سمارٹ جو آپ کو میررر ہے گلاس ورک وہ ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ابھی اس کے فرس فلور کی جانب بڑھتے ہیں تو فرس فلور پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گھر جو ہے وہ بہت ریزنیبل جو پرائس ہے اس کے اوپر موجود ہے میں ساتھ جو اس کی پرائس وہ اس میں منشن کر دوں گا یہاں پہ آپ کا ایک جو پاورڈر روم ہے وہ اس میں دیا گیا آئیے آپ کو اب فرس فلور کی جانب لے کے چلتے ہیں فرس فلور پہ جاننے سے پہلے آپ اس کی جو اس کی دیوار ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سنثیٹک گراس پلس ٹائل بہت ہی ایک خوبصورت لک جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور سٹیرز کے اوپر آپ کا جیٹ بلیک جو گرینائٹ ماربل ہے اس کا کام کیا گیا اور ساتھ سیفٹی گریل دیا ہے وہ اس میں آپ کی سٹینلیس ٹیل کی جو سیفٹی گریل ہے وہ اس میں استعمال کی گیا جیسے ہی لیونگ ایریہ میں پہنچتے ہیں تو یہاں پہ سامنے والی دیوار کے اوپر آپ کو ایک خوبصورت جو فیچرڈ وال ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اس کے اندر آپ کے جو mirror ہے اس کا کام بھی کیا گیا اور جو اس کے اندر آپ کا wallpaper ہے وہ بھی اس میں hole دیوار کے اوپر آپ کا install کیا گیا یہاں پہ یہ سامنے آپ کے media wall جو ہے وہ بنائے گیا اوپر آپ ceiling دیکھ سکتے ہیں بہت ایک minimalist look جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی chandelier آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت جو ہے اس میں chandelier جو ہے وہ اس میں install کیا گیا جو آپ کا drying room ہے اس کی طانب بڑھتے ہیں سامنے والی دیوار کے اوپر آپ کو ایک جو فیچرڈ وال ہے وہ لگائے گی اوپر سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یونینمس جو لک ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اگر ہم اس کا جو تیریس ایریہ ہے اس کا ویو لیتے ہیں تو تیریس ایریہ میں سامنے آپ جو اس کی دیوار ہے وہ دیکھ سکتے ہیں نیش جو ہے وہ خوبصورت جو اس میں سٹون ورک ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اوپر آپ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو آپ کی لائٹس ہیں وہ بہت خوبصورت لگائے گی اور یہاں سے آپ پورے سیکٹر کا جو ہے وہ ویو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی میں اس کا جو ڈرائنگ روم تھا اس کے جو آپ کو واش روم ہے اس سائٹ کا وزٹ کرواتے ہیں تو کیبنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹالڈ ملیں گی اور جس میں فٹنگ ہے فیصل کی فٹنگ جو ہے وہ اس میں لگائے گی کنسیلڈ فٹنگ جو ہے وہ اس میں امپورٹڈ فٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو اس میں آپ کو سمارٹ میرر جو ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اور اسی کے ساتھ جو کاسا کی جو اس میں فٹنگ ہے وہ اس میں استعمال کی گئی ہے ابھی جو آپ کو فرس فلور کے اوپر جو آپ کی کچن ہے اس کا وزٹ کرواتا ہوں کچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا جو گلاس ورک جو اس کی جو ٹاپ اور باٹم ٹاپ کے اوپر جو اس کی کیبنٹ بنائے گی ہیں تو یہاں پہ جو اس کا گلاس ورک ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ کے اوپر گرنائٹ کا کام کیے گیا اور باٹم میں جو آپ کو جتنی بھی جو آپ کی ہیوز کیابنٹ کے پیسٹی جو ہے وہ اس میں دی گیا کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اگر اس کی فلورنگ کی بات کر دیں تو فلورنگ کے اوپر آپ کا جو وڈن ٹیکسٹر کی جو ٹائلز ہیں وہ اس میں استعمال کی گئی ہیں ابھی جو فرس فلور کے اوپر آپ کا فرس بیڈ روم ہے اس کا وزٹ کرتے ہیں سامنے والی دیوار اوپر آپ کو ونٹیلیشن کے لئے ونڈو دی گیا اوپر آپ بہت ہی ایک یونیلیم سلوک جو ہے وہ آپ کو سیلنگ کی اس میں دیکھنے کوئی ملے گی اور میری بیک سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ فیچرڈ وال جس کے اندر وڈن کا کام کیا گیا ہے اور اس میں سپورٹ سلائٹس جو ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں اور یہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو جو ایک کلوزٹ رین جو ہے وہ بنائے گی ہے جس کے اندر یووی کی شیٹ کے ساتھ بہت ہی امتہ جو کام ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کوئی ملے گا اس کے واش روم کا جیسے واش روم میں آتے تو اس میں بلیک اور وائٹ کا جو آپ کو ٹائلز کا کنٹراس ہے وہ دیکھنے کوئی ملے گا کاسا کی جو اس میں فٹنگ ہے وہ اس میں بنائے گی ہے اور سامنے آپ کو سپورٹ لائٹ اور میرر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جتنی بھی آپ کے واش روم ہے اس سب میں جو آپ کا ورک ملے گا وہ اس میں کنسیلڈ فٹنگ جو کہ بہت ہی ایک امیزنگ لک جو ہے وہ آپ کو دیتی ہے اس میں جیسے اس فورتھ بیڈروم جو ٹوٹل اس میں بیڈروم ہیں فس فلور کے اوپر سیکنڈ بیڈروم میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے والے دیوار کے اوپر آپ کو فیٹڈ وال ملے گی اور میرے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو ایک کلوزٹ رین جو ہے وہ دی گیا اوپر آپ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایک خوبصورت امیزنگ لک جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی بلو اور وائٹ کا جو کنٹراس ہے وہ اس میں دیا گیا اور سامنے آپ کو سمارٹ میرل جو ہے وہ آپ یہاں پہ انسٹال ملے گا کاسا کی جو اس میں سینٹری ہے وہ لگائے گی ہے اور پورٹا کی جو اس میں سی ٹیک موڈ ہے وہ اس میں انسٹال کیا گیا تو یہ تھا آپ کا جو ہے وہ دس مرلے کا ایک برینڈ نو ہاؤس یہاں پہ آپ سٹیرز پہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے سپورٹ لائٹ ہیں وہ اس میں لگائے گی ہیں مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو گھر تھا یہ آپ کو بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ کے جو ایف بلوک ہے اس گھر میں اس میں موجود تھا مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل ذمہ داری کے ساتھ گندل مارکیٹنگ آپ کو سرویسز پروائیڈ کرے گی مزید معلومات کے لیے آپ کو سرویسز پروائیڈ کرے گی